اسلام علیکم ناظرین اب دوہزار چوپیس اور دوہزار پچیس کی نئی ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے دوہزار چوپیس اور دوہزار پچیس میں اب امداد لینے کے لیے تمام خاندانوں کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت پڑے گی حکومت کی طرف سے دوبارہ سے آپ لوگوں کو کہہ دیا کیا ہے کہ آنے والی نئے کس حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ریجسٹریشن کروالیں اگر آپ ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ کے پیسے ملنا بند ہو جائیں گے تو ایسے خاندان جن کے پیسے ملنا اب بند ہو رہے ہیں وہ بھی ریجسٹریشن کروائیں اور جن کو ابھی تک بی ایس پی پروگرام سے ایک روپیہ بھی نہیں ملا تو ان کے لیے سنہری موقع ہے آج ہی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بی ایس پی پروگرام میں خود کو ریجسٹر کروائیں بی ایس پی پروگرام میں آہل ہونے کا آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ لوگ سو فیصد یہاں پر آہل ہوں گے اس لئے ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے اس کے لئے کون کون سے کوائف ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو ریجسٹریشن فارم بھی دیا جاتا ہے اس ریجسٹریشن فارم کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد اب نادرہ سے بھی آپ کا ریکارڈ ویریفائی کیا جائے گا تو اس لئے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لئے امپورٹنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اگر آج کی آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور سمجھا تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کو حکومت کی طرف سے آہل بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہاں پر بتاؤں گا کہ حکومت کی طرف سے بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لئے مختلف طریقے کار اپنایا جاتے ہیں لیکن اب دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں جو طریقے کار اپنایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو اپلائی کرنا ہوگا کسی بھی کورٹ پر آپ میسیز بیج کر اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے نہ آپ اکاسی قطر پر اپلائی کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اسی ستر سے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ریجسٹریشن کروانا ہوگی اب ریجسٹریشن کے دو مراحل ہیں ایک آن لائن ریجسٹریشن اور دوسرا حکومت کی طرف سے جو طریقے کار بتایا گیا اس کے این مطابق خود جا کر ریجسٹریشن کروانے کا تو یہاں پر میں آپ کو دونوں جو طریقے کار ہیں ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ دوں گا یہاں پر آپ کے پاس کون کون سے کوائی فونا ضروری ہے نمبر ون آپ کے پاس بے فارم بچوں کا لازمی آپ کو چاہیے اگر کسی ایک بچے کا بھی بے فارم رہتا ہے تو اس کا پہلے بنوائیں اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اگر آپ کے پاس بے فارم کی تداد پوری نہیں ہے تو آپ کی ریجسٹریشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے بچہ سکول جاتا ہے یا نہیں جاتا آپ نے اس کا لازمی سے جو بے فارم ہے وہ بنوالینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو بجلی کا بل ہے یہ لازمی چاہیے اگر بجلی کا بل نہیں ہے یا گیس کا آپ کے گھر پر کوئی میٹر لگا ہوا ہے تو وہ لے جا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں تو آپ نے جس ہمسائے سے پروسی سے آپ نے بجلی لی ہوئی ہے آپ اس کا بجلی کا جو بل ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کی جائے گی آپ کا شناکتی کارڈ آپ کی اہلیہ کا شناکتی کارڈ یہ دونوں بھی لازمی ہیں ناظرین اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اگر آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو خود آپ حکومت کی طرف سے بنائے گے جو دفاتر ہے وہاں پر تشریف لے جائے کیونکہ اب دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس کی ریجسٹریشن کی جاری ہے اگر آپ ان کے دفاتر جاتے ہیں تو تب ہی آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ ممکن ہے جو ہم نے آپ کو کوائف بتائے یہ کوائف آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ کوائف آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں جب آپ دفتر وہاں پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک ریجسٹریشن فارم بھی دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس ریجسٹریشن فارم کو فل کر دیں اگر آپ کو یہ ریجسٹریشن فارم فل کرنا آتا ہے تو بہتر ہے اگر آپ کو یہ ریجسٹریشن فارم فل نہیں کرنا آتا تو آپ عملے سے رہنمائی لے سکتے ہیں عملہ آپ کی آن لائن ڈائنامک جو ریجسٹری ہے وہ کر دے گا پہلے حکومت آپ سے سوالات پوچھتی تھی اور بس اسی بنیاد پہ آپ لوگوں کا پی ایم ٹی مقرر کرتی تھی اور جس کے ذریعے آپ لوگوں کو آہل یا ناہل کر دیا جاتا تھا جو ہم بتاتے تھے اس پر حکومت یقین کر لیتی تھی لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے حکومت کی طرح سے جو ڈٹیل آپ دیں گے ان کو نادرہ کے پاس بیجا جائے گا نادرہ سے ویریفائی کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہاں پر آہل کیا جائے گا یہاں پر یہ انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کیسے بی آئی ایس پی پروگرام میں آہل ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر آپ نے یہ والا کام کیا تو پوری امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آہل ہوں گے لیکن یہ بات سننے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ جو بھی آج کی ہم معلومات آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ سو فیصد درست ہیں اور آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو کوئی آپ کو نہیں بتاتا یہاں پر بی ایس پی پروگرام میں کیسے آپ لوگوں کو آہل کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی میسیز آئے گا تو وہ 81 قطر سے آئے گا اور جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ بھی آئی ایس پی پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور اگر آپ کو کسی اور نمبر سے میسیز آتا ہے تو اس پر آپ نے کبھی بھی دھیان نہیں دینا کیونکہ حکومت کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی جو پالیسی ہوں گی وہ آہل ہونے کا میسیز آئے گا پیسے لینے کا میسیز آئے گا تو وہ 81 قطر سے ہی آئے گا اور 81 قطر سے مفت جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ لوگوں کی یہاں پر کی جاتی ہے جو میں آپ کو راز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ بی ایس پی پروگرام کے دفتر تشریف لے جائیں وہاں جا کر آپ نے یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپنی فیملی کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کے جتنے بچے ہیں سب کے بے فارم ہونے چاہیے کسی بھی بچے کا بے فارم نہ رہے اگر آپ کی فیملی بلکل چھوٹی ہے تو اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ جو دگر آپ کے بہن بھائی ہے ان کو آپ ایڈ کروا سکتے ہیں آپ کے ہاں کوئی بزرگ رہتا ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا نام ایڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہے آہل ہونے کے تو یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے بڑی فیملی والوں کو حکومت کی طرح سے ترجیح دی جاتی ہے اگر آپ کے بڑی فیملی ہے تو آپ نے پورا اسکندر آرج کروانا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا کہ صرف آپ نے اپنا کروایا اور اپنے بچوں کا کروایا اگر ایک ہی بچہ ہے اور آپ تین بندے ہیں اور آپ نے ریجسٹرشن کروالی تو یہاں پر کم چانسز ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو حکومت کی طرح سے اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ کو اکاسی قطر سے محسز نہ آئے تب تک آپ نے کوئی پیمٹ لینے کے لیے نہیں جانا اکاسی قطر کے علاوہ حکومت کسی بھی نمبر سے محسز آپ کو فارورڈ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی نمبر سے کال کرتی ہے اکاسی قطر سے ہی زیادہ تر آپ لوگوں کو جو ہدایات ہے وہ دی جاتی ہے اور اکاسی قطر سے جب آپ کو محسز محصول ہو جائے اس کے بعد جا کر آپ لوگ اپنی جو پیمٹ وہ لے سکتے ہیں کچھ خواتین کو یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ جب وہ پیمٹ لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر کٹوٹی کر لی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے حکومت کے دفاتر بنے ہوئے ہیں آپ بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر جائیں اور وہاں جا کر کمپلین کر سکتے ہیں کوئی بندہ آکے پیسے کٹے تو یہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے علاوہ اگر دیگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو وہ بھی آپ کی ہیلپ بی ایس پی پروگرام کا عملہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہوگی تو تب ہی آپ یہاں پر آہل ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پرابٹی خریدی ہے یا آپ نے کوئی زمین وغیرہ خرید لی ہے تو آپ کو بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا یہ ہدایات بھی سن لیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ تک کی رقم مجود ہے تو تب بھی آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے اور یہ بھی اپ ڈیٹ سن لیں حکومت کی طرح سے جو لوگ گاڑی رکھتے ہیں پرابٹی رکھتے ہیں ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا اگر گاڑی کے ریجسٹریشن آپ کے نام پر ہے تو آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا البتہ آپ ایک ڈریور کے طور پر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ بھی مسئلہ آتا ہے کیونکہ حکومت تو آپ کا اکاؤنٹ چیک کرے گی آپ کے پاس جائز اکاؤنٹ یا کوئی اور اکاؤنٹ ہے اور اس میں آپ کسی اور کے پیسے بار بار منگواتے ہیں تو اس سے آپ کا آہل ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ بن سکتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار ایک لاکھ آتا رہتا ہے تو ہر آپ کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ غریب نہیں ہیں چاہے وہ پیسے آپ نے کسی کے بھی منگوائے ہوں تو اس طرح کی جو گلتی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی آپ نے اپنی گلتی کو صدارنا ہے انشاءاللہ تب ہی آپ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور پھر دو سال تک آپ لوگوں کو یہاں پر انداد ملتی رہے گی آج کی ہماری یہ اپڈیٹس امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی آپ نے یہ اپڈیٹ اپنے دوستوں تک بھی پہنچانی ہے اور لازمی سے اگر ہماری یہ ویڈیو اپڈیٹ پسند آئی ہے تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے